تبلیغ کی ذمہ داری صرف علماء پہ نہیں حضور کا ہر امتی وہ بلغ ہے ہر امتی کی ذمہ داری حضور نے لگائی بلغ ونی والاو آیا فرمایا اگر ایک آیت بھی آتی ہے وہ بھی دوسرے مسلمان تک پنچاؤ یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دمرات تبلیغ کی اصحابی رسول نے گرگر جا کر پیغام میں حق پنچایا لیکن جب حجت الودا کا موقع آیا تو میرے حضور صحابہ سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمہ پیغام لگایا تھا کیا میں نے اس پیغام کو پنچانے کا حق ادا کیا کے نہیں کیا سارے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آپ نے حق ادا کرتے ہیں صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی جو قرآن میرے اوپر نادل ہوا تھا کیا میں نے اس کو پنچایا کیا نہیں پنچایا جو اللہ کے حکامات تھے تم تک پنچائے کے نہ پنچائے سارے صحابہ بھیک زبان کہتے ہیں آقا آپ نے پنچانے کا حق ادا کر دی تیسری بار حضور پھر پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ جو اللہ نے میرے ذمہ دیوٹی لگائی تھی جو میرے ذمہ پیغام تھا کیا میں نے پنچا دیا سارے صحابہ نے ارس کی آقا آپ نے پنچانے کا حق ادا کر دیا پھر میرے حضور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کی بارگرہ میں ارس کرتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ گواہ ہو جا دیکھ تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں اور پھر حضور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں فالیو بلگی شاہد الغیر تو جو بھی یہاں موجود ہو میرے پیغام کو لے کر نکلو اور ان لوگوں تک پنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں پھر صحابہ نے اس ابلاغ کے لیے شہر مدینہ میں چھوڑا میری آپ کی تو عرض ہے مدینہ میں موت آئے ہر بندہ چاہتا ہے لیکن اس قرآن کے ابلاغ کے لیے اس دین کے پیغام کے لیے صحابہ نے شہر مدینہ میں چھوڑا کوئی صحابی بغداد میں دفن ہے کوئی عراق میں دفن ہے کوئی کسٹرطنیہ کے اندر دفن ہے کیوں شہر مدینہ چھوڑا نبی کا پیغام لے کر نکلے اور پوری دنیا پہ چھا گڑ ہم اس صحابی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو گوڑے کی ننگی پشت کے اوپر سوار ہے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتا آگے بڑھ رہا ہے اور آگے دلدل آگی زمین ختم ہو گئی اس نے گوڑے کی باگے کھینچی آسمان کی طرح مو کیا کہا مالک میرے جذبت اور جوان میں کیا کرو تیری زمین ہی ختم ہو گئی